اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممہ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمپیوٹر سکل لرننگ تو ویورز چلتی ہیں آج کی ٹاپک کی طرف اور آج کا جو ہمارے پاس ایکسل کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم نے گریڈز کس طرح فائنڈ کرنے ہیں اس سے پریویس لیکچرز میں میں نے آپ لوگوں کو ریزلٹ فائنڈ کرنا بتایا تھا کہ ہم کس طرح ریزلٹ فائنڈ کرتے ہیں ہمیں گوزنگ اینڈ اپریٹرز یوزنگ آر اپریٹرز تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گریڈ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں آہ ریزلٹ فائنڈ کرنے میں تو ہمارے پاس دو ہی آپشان ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایف ایلس لگتا ہے کہ اگر ایف اگر ہمارے پاس گیمنٹ کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو ہمیں پاس دے دے اگر ہمارے پاس فالس ہو رہی ہے تو ہمیں فیل کا آنسا جو ہے وہ شو کرا دے آج ہمارے پاس ہے گریڈز گریڈز میں ہمارے پاس ملٹیپل گریڈز آ جاتے ہیں مینز کہ اے پلس اے بی پلس بی اسی طرح آپ تو سوان سی اور ہمارے پاس ڈی گریڈز اس طرح ہی گریڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے ہم کونسی کنڈیشن یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو کنڈیشن یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایفز مینز کے ملٹیپل ایف یوز ہوتی ہے تو ہمارے پاس چلتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے گریڈ میں نے ایک کالوم بنا دیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اسی ڈیٹا پر مینز کے سٹوڈنٹ ریکارڈ پر ہی ہم نے رائٹ کر دیا ہے گریڈ ابھی فرمولہ یہاں اپلائی ہوگا سب سے پہلے ایکول سائن اس کے بعد ایف کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کنڈیشن یہ لگانی ہے کہ اگر آ رہا ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں فیل ریزلٹ میں اگر فیل آ رہا ہے تو اس کا تو ہم نے کوئی گریڈ شو نہیں کرانا سیمپل اس کو فیل ہی کنسیڈر کرے گا اگر مینز کے اگر وہ آ رہا ہے پاس مینز کے فیل نہیں ہے تب اس پر گریڈ شو کرا دے گی کون سے گریڈ اس پر اپلائی ہوں گے تو سب سے پہلے کنڈیشن کیا کر لیتے ہیں یا تو ہم اینڈ آپریٹر سے یعنی اینڈ کے تھو ہم نے جو ریزلٹ نکالنا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے یا آر کے سے جو ہم نے ریزلٹ نکالنا ہے اس کو تو سب سے پہلے میں اینڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں چھیک ہے میرے پاس ایک کالم سلیکٹ ہو گیا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایکول ہے فیل کے اگر میرے پاس یہ کنڈیشن فیل کے ایکول ہے تب ہمیں کیا شو کرا دے سمپل ادھر فیل ہی آ جائے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن آپ لوگوں کو پتا چلے ہے کہ سب سے پہلے میں نے ایک کالم سلیکٹ کر لیا ہے اس پر میں نے اس کو کہا کہ اگر اس میں ٹیکسٹ ہمارے پاس فیل کے ایکول ہے تب تو ریزلٹ میں بھی ہمیں فیل ہی شو کرا دے گا نیکس کیا آئے گی نیکس کنڈیشن آ جائے گی اپ گریڈ پر تو اس کے لیے کیا ہے میٹیپل ایف ویف ویدین ایف چھیک ہے اب کیا چیز اب اس میں ہمارے پاس آئے گی سیکنڈ کنڈیشن میں سلیکٹ کروں گا ایوریج کو تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہائیسٹ ایوریج جو ہے مینز کہ آپ کے پاس ڈیٹا میں ہائیسٹ ایوریج کتنی آ رہی ہیں میرے پاس آ رہی ہے ہائیسٹ ایوریج سیونٹی ایٹ چھیک ہے تو میں کیا کر لوں گا مینز کہ اس میں سب سے پہلے ہائیسٹ کنڈیشن دے دوں گا اب میں اس کو کر دیتا ہوں کہ سیونٹی سے اگر میرے پاس ویلیو ایک کی جو ویلیو آ رہی ہے اگر وہ greater than equal to 70 ہے ٹھیک ہے تب وہ مجھے شو کر آ دے ادھر great آ جائے میرے پاس a plus next if اگر میرے پاس وہی پھر سے ہم average کو slack کر لیتے ہیں اگر ایوریج میرے پاس ہے 70 means کہ اگر 70 سے کام ہے 60 ہے 60 کے equal ہے 60 سے up ہے تب وہ مجھے great شو کر آ دے a اسی طرح دوبارہ سے if apply کر لیں گے اور میں ادھر شو کر آتا ہوں اگر وہی column ہم select کر لیں گے اگر ہمارے پاس column جو ہے وہ greater than or equal to ہے 50 کے تو وہ مجھے great شو کرا دے b b great شو ہو جائے next ایک اور if لگا دیں گے یہ last if ہم اس کو use کرتے ہیں if اگر یہ ہمارے پاس column جو ہمارا آ رہا ہے average کا وہ greater than or equal to ہے 40 کے تب ہمیں great شو کر آ دے c great شو کر آ دے ڈیویورز تو میں آپ لوگوں کو یہ پتا دوں کہ multiple if کس طرح کام کر رہا ہے سب سے پہلے condition result کو چیک کرے گی ڈیویورز کہ ہمارے پاس اگر result آ رہا ہے fail تب تو ہم نے اس میں grades کو چیک ہی نہیں کرنا ڈیویورز سیمپل ہمیں fail grades میں شو کر آ دے گا اگر ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے علاوہ fail کے علاوہ کوئی text آ رہا ہے تب وہ next condition چیک کرے گا اچھا next condition کیس طرح چیک کرے گا سب سے پہلے پہلے ہمارے پاس highest condition means کہ highest marks سے ہم نے lowest marks میں آنا ہے سب سے پہلے اگر اس کے 70 plus ہیں تو A plus ہو کر آ دے گا باقی condition کو match نہیں کرے گا اگر اس کے پاس 70 سے اوپر نہیں ہے marks تو next condition پاس grade آ جائے گا اسی طرح اب تو سوان ہمارے پاس last میں آ رہا ہے کہ اگر 40 سے اوپر ہے تو C اب اگر 40 سے اس کے پھر بھی نیچے ہیں تب ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گا تب میں نے اس کو کوئی grade نہیں دیا خیر ہے next grade اس کو دے دیتی ہیں کہ اگر 40 سے less ہے ایک اور if لگا دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس data پڑا ہوا ہے sorry بس ٹھیک ہے کافی ہے اتنا تو اس پر جیسے میں اپلائی کرتا ہوں تو وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ آپ نے multiple conditions یوز کی ہیں ٹھیک ہے if within if یوز کیا تو last میں آپ نے کیا parenthesis اپلائی نہیں کیا تو وہ automatically اس میں پیرنٹیس اپلائی کر دے گا تو میں ok کرتا ہوں تو دیکھیں ادھر b grade آ رہا ہے ٹھیک ہے automatically اس نے چیک کیا کہ ہمارے پاس b grade تیس ترہا ہے تو اب اس کو کیا کرتے ہیں control چھیک ہے بیوز ادھر دیکھیں ہم نے first formula اس پر لگا دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس 55 سے means کہ ہم نے a plus اور d plus کا criteria دے دیا تھا تو 55 سے اوپر 50 سے اوپر جتنے بھی value آ رہی ہیں average میں تو 60 سے اوپر جتنے بھی تھے اس میں a آ رہا تھا اب یہاں result پہلے match کر رہا تھا یہ پاس پاس آ رہے تھے تو grade allocate ہو گیا means ادھر بھی آ گیا ہے لیکن یہ ہمارے پاس text میں جب fail ہے تو اس کے لئے grade show نہیں ہوگا simple اس کو کیا کر دے گا fail ہی یہ ہمارے پاس multiple ifs تھا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرنل میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اوکی